رحیم یا خان میں رائیڈ گرینڈ مارکی میں قاروان اکبال سوسائیٹی کے زیرہ تمام ایڈیوکیشن ایکس پو کا احتمام کیا گیا ہے ایڈیوکیشن ایکس پو میں سارت سزائج یونیورسٹی کے معلومات سرال سجائے گئے ہیں ایڈیوکیشن ایکس پو میں ملک بھرکی یونیورسٹی کے طلبہ طالبات نے بھرپور شرکت کی ہے اسی والے سے مزید جان لیتے بیورو چیف آسم صدیق سے آسم صدیق آگاہ کی جگہ رحیم یا خان میں قاروان اکبال سٹوڈنٹ آرگانیزیشن کے تحت بچوں کے لیے تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہی دینے کے لیے ایکس پو کا احتمام کیا گیا ہے جس میں سارت سے زائد یونیورسٹی سے اپنے سٹالز لگائے پیٹھے ہیں اور بچوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ انہوں کے لیے کیسے ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے اور داخلے کا پروسس کیا ہو سکتا ہے جس سے طلبہ مستفید ہو رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیسے آئیڈیا سوچا تاکہ رہیم یا خان کے جو طلبہ ہیں وہ مختلف یونیورسٹیوں تک نہیں پہنچ پاتے ملک کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان تک ان سے اگاہی نہیں مل پاتی جب رہیم یا خان میں اس کا انقاط کیا گیا تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا سٹوڈنٹس کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں بسکلی مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ جب ہم کسی یونیورسٹی میں جاتے تھے صدرن ہمارے جنوبی پنجاب کے بچے جب بھی جاتے تھے ان کو علم نہیں ہوتا تھا کہ کس طریقے سے ایڈمیشن لینا ہے کیا پروسس ایڈمیشن کا یا کیسے ہم نے جا کے یونیورسٹی میں ڈیل کرنا ہے یا کس طریقے سے ہم نے ایڈمیشن سمیٹ کروانا ہے یا کون سی فیلڈ چوز کرنا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ فیلڈ کا نہیں ہمیں پتا ہوتا کہ ہم نے کون سی فیلڈ کو چوز کرنا ہے تو اسی سلسلے میں جب ہم یونیورسٹی میں گئے تو ہمیں بھی اس طرح کے پروبلمز فیز کرنے پڑے اور پھر ہم لوگوں نے ایک تمام طلبان مل کے صادقہ بعد کے کچھ رہیمیہ خان کے خانپور کے لیاقتپور کے دہر کی کے گھوٹ کی کے سارے طلبان مل کے پھر ایک تنظیم بنائے کاروان اقبال پھر اس کاروان کے تحت ہم لوگوں نے اپنا کاروان چلا ہے اقبال کے تحت پھر اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایکسپوز کروا ہے اس کے بعد ہم گورنٹ انسٹیٹیوٹس میں اپنے سیمینارز کرواتے ہیں جس کے اندر ہم گورنٹ کے بچوں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا پروسس ایڈمیشن